پچھلی اپیسوڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ یون جب کلینک سے اکیلے واپس آ رہی تھی تو اس کے سیل کی بیٹری ڈڈ ہو چکی تھی اور سٹریٹ لائٹ بھی خراب ہونے کی وجہ سے اس اندھیرے میں لگ رہا تھا کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے تو وہ ڈر کر اپنا گرہ ہوا سیل وہیں پر چھوڑ کر گھر کی طرف باغتی ہے جہاں ڈوسک اس کی خیریت معلوم کرنے کے لیے اس کے گھر کے پاس کھڑا ہوتا ہے یون اس کو دیکھ کر فوراں ہی اس کے گلے سے لگ جاتی ہے اور ڈوسک یون کو اپنی باؤں کے حصار میں لیے اسے سینے سے لگائے رکھتا ہے دونوں کو کچھ سمجھ تو نہیں آ رہا ہوتا ہے مگر ڈوسک کو اتنا یقین ضرور ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے تب ہی یون اس کے گلے سے لگی کھڑ جب وہ دونوں ایک دوسرک کو گلے لگائے ایک دوسرے میں کھوئے ہوئے ہوتے ہیں تب پیچھے سے آتا مسٹر بین ان دونوں کو دیکھ کر شرمندہ شرمندہ سا یون کو اس کا سٹریٹ میں گرا ہوا سیل واپس کرتا ہے اور پھر جاتے ہوئے ان دونوں کو لگے رہنے کا کہہ کر وہاں سے دوبارہ سے چلا جاتا ہے پھر جیسے ہی یون اور ڈوسک کو ہوش آتا ہے تو وہ دونوں ایک دوسرے سے دور کھڑے ہو جاتے ہیں اور دونوں کے ایک دوسرے سے الگ ہونے کے بعد دونوں کے فیس ایکسائیٹ کی وجہ سے تب کر ٹوماٹر کی طرح ریڈ پڑ جاتے ہیں دوسرک اپنے دل پر ہاتھ رکھے واپس گھر کی طرف جا رہا ہوتا ہے اور یون اپنا موں فریڈ میں جا کر ٹھڑڈا کرتی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ رات کو آگ دونوں طرف سینوں میں لگی ہوتی ہے دونوں کی رات بستر پر کروٹے بدلتے گزرتی ہے جب اس سے بھی دونوں کو کام نہیں بن پاتا ہے تو وہ ساری رات ایکسرسائز کرتے بکس پڑھ کر اور چھوٹی موٹی ایکٹیوٹیز کر کے گزارتے ہیں صبح دوسرک کو دنیا بلکل ہی نئی اور تازہ لگ رہی ہوتی ہے اور اس کے چہرے کی مسکراہیٹ پہلے کے مقابلے میں چار گناہ سویٹ ہو جاتی ہے دوسری طرف ڈاکٹر یون ہائی جن کا بھی کچھ ایسا ہی حال ہوتا ہے اسے بھی صبح واگ کرتے ہوئی دنیا بلکل ہی ایک نئی اور خوبصورت سی جگہ لگ رہی ہوتی ہے اور تازہ ہوا لیتے ہوئے وہ بھی ہوں میں اڑ رہی ہوتی ہے پھر سین چینج ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ پیٹرول پمپ ہے ایک دوسرک کو جانے بغیر یون کے پاپا اور دوسرک کی ملاقات ہو جاتی ہے دوسرک ان کو ڈیزل فل کرنے کے لیے ہیلپ کرتا ہے یون کے مارننگ جوگنگ کے بعد مسٹ جو نمسوک اسے بتاتی ہے کہ اسے مسٹر بین سے کل رات دوسرک اور یون کی سریعام سٹریٹ میں حق کے بارے میں مغلوم ہو گیا ہے یون حیران ہو کر اسے سمجھانے لگتی ہے مگر مسٹ جو نمسوک اس کی کوئی بھی بات سنے بغیر اس سے کہتی ہے کہ فکر نہ کرو اور لگی رہو اور پھر وہ اسے کہتی ہے کہ مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ تم اس سے پچھلی رات دوسرک اور سیونگ کے ساتھ دوسرک کے گھر پر ڈرنک ہو کر ان دونوں کے ساتھ سوئی تھی تم تینوں نے اکٹھے ہی رات گزاری ہے اور پھر وہ اسے کہتی ہے کہ مجھے پتہ ہے تمہاری کیا فیلنگز ہیں نہ تو تم دوسرک کو چھوڑ سکتی ہو اور نہ ہی سیونگ خائن کو تم سونا تو دوسرک کے ساتھ چاہتی ہو مگر تمہارے دل میں انٹینشن جی سیونگ خائن کے لیے بھی ہے اور پھر وہ یون کو بار بار یہ کہتی ہے کہ وہ یہ بات کسی کو بھی نہیں بتائے گی وہاں سے چلی جاتی ہے یون ابھی بیچاری حیرت میں کھڑی ہوتی ہے کہ اس کے پیچھے کھڑے اس کے موم ڈیڈ یہ سب کچھ سن چکے ہوتے ہیں اور جب وہ ان کو گھر لاتی ہے تو اس کے پاپا کے باتھروم جاتے ہوئے وہ دوسرک سے ٹکرا جاتے ہیں جو کہ میرسن کے بلانے پر باتھروم کا شاور فکس کرنے آیا ہوتا ہے یون کے اسے وہاں سے فوراں چلے جانے کا کہنے پر وہ اپنا پر آور ویج مانگتا ہے جو کہ یون اسے زبردستی نکالتے ہوئے بولتی ہے کہ وہ اسے ٹرانسفر کر دے گی فیلال اس کے پاس نہیں ہے مگر یون کے پاپا جس کی کافی سخت طبیعت لگ رہی ہوتی ہے وہ دوسرک کو وہی پر روکتے ہوئے اسے ہینڈ شیک کرنے کو بولتے ہیں اس کے ہینڈ شیک کرنے پر اس کے ہاتھ کو بہت ہی زور سے پکڑ لیتے ہیں اور اسے دباتے ہوئے اسے کہتے ہیں کہ تمہارا اور یون کا کیا ریلیشن ہے اور میں تم دونوں کے ایک ساتھ سونے اور ایک دوسرک کو کس کرنے کا بھی سب کچھ سن چکا ہوں تو مجھے صحیح صحیح بتاؤ اور اب تم اس کے گھر پر اتنے فرنکلی بیہیو کر رہے ہو جس پر دوسرک پہلے تو ان کو ٹالتا رہتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ وہ یون کا صرف دوست ہے مگر یون کے پاپا بلکل بھی ہلکے نہیں پڑتے ہیں اور وہ دوسرک کا ہاتھ چھوڑنے پر راضی نظر نہیں آ رہے ہوتے ہیں دوسرک کو اپنے ہاتھ میں کافی زیادہ تکلیف ہو رہی ہوتی ہے جب دوسرک کو اپنے ہاتھ مچنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی ہوتی ہے تو وہ فوراں یون کے پاپا سے کہتے ہیں کہ وہ یون کا بائی فرینڈ ہے جس کو سن کر وہ فوراں ہی اس کا ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں اور یون حیرت سے دوسرک کی طرف دیکھنے لگ جاتی ہے اس ساری سچویشن کو یون کی موم دیکھ کر کافی زیادہ مزہ لے رہی ہوتی ہے اور وہ دھنسنے لگتی ہے یون ایدھر دوسرک کے اس کے بائی فرینڈ کہنے پر حیران پریشان کھڑی ہوتی ہے اور دوسرک اپنے ہاتھ بچانے پر شکر کر رہا ہوتا ہے پھر سین چینج ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یون اور دوسرک مل کر ان کے موم ڈیڈ کے لیے کھانا تیار کر رہے ہوتے ہیں اور کھانا بناتے ہوئیے یون دوسرک سے کہتی کہ اس نے ایسا کیوں بولا کہ وہ اس کا بائی فرینڈ ہے تو دوسرک اسے سمجھاتا ہے کہ اگر وہ نہ بولتا تو اس سے اپنا ہاتھ چھٹنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی اس نے صرف اور صرف اس تکلیف سے بچنے کے لیے یہ بہانہ بنایا ہے پھر وہ اسے بتاتا ہے کہ آج پورا دن وہ اس کا بائی فرینڈ بنا رہے گا تو پھر یون اسے کہتی ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا تو وہ اسے کہتا ہے کہ اس کے بعد تم اپنے پاپا سے کہہ دینا کہ ہمارا بریک اپ ہو گیا ہے اور وہ اس بات کو مان بھی لیں گے اور پھر یون اس کی سمارٹنس دیکھ کر اسے کہتی ہے کہ اب اس کے بھی پیسے چارج کرو گے تو وہ بولتا ہے کہ نہیں میں صرف تم سے شاوٹ ہی کرنے کی پیسے لوں گا یہ تو میں نے اپنی جان بچانے کے لیے کیا ہے پھر جب وہ دونوں کھانا ان کے پیرنٹس کے سامنے رکھتے ہیں تو یون کے پاپا دوسرک سے اس کی ایج ایجوکیشن اور جاب کے بارے میں پوچھتے ہیں تو جب دوسرک ان کو بتاتا ہے کہ وہ جیک آف آل ٹریڈ ہے تو یون کے پاپا حیرانگی سے کہتے ہیں کہ مطلب تم انمپلائے ہو اور پھر یون کو ڈانٹتے ہوئے کہتے ہیں کہ آخر تم نے ایک جاب لیس کو اپنا بائی فرینڈ کیوں بنایا ہے تو دوسرک اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ چلو اب شروع ہو جاؤ تو پھر یون اپنے پاپا سے کہتی ہے کہ جب میں اتنا کما رہی ہوں تو بھلا اس کو کیا ضرورت ہے تو دوسرک اس کی بات سن کر اپنے کان کھجاتا ہے کہ سچ بول رہی ہو یا نہیں اور پھر یون اس کی تعریف کرتے ہوئے کہتی ہے کہ یہ ٹال ہے ہینڈسم ہے اور سب سے اچھی بات کہ یہ ایک نائس گائے ہے یون کے پاپا بھی غصے میں ہوتے ہیں مگر اس کی ماں ان کو تھنڈا کرتے ہوئے کہتی ہے کہ چھوڑو پرانے حیالات جب دونوں خوش ہیں تو ہمیں کیا اور پھر کھانا کھانے کے بعد یون کے پاپا اسے اس کا کلینک دکھانے کے لیے بولتے ہیں تو یون کہتی ہے کہ چلو میں آپ کو دکھا دیتی ہوں تو وہ غصے سے کہتے ہیں کہ تم نہیں ہمیں دوسک تمہارا کلینک دکھائے گا تو دوسک راضی ہو جاتا ہے اور جب وہ سب لوگ گھر سے باہر نکل رہے ہوتے ہیں تو یون دوسک سے کہتی ہے کہ گاؤں والوں کو کیسے سنبھالیں گے جس پر دوسک اسے کہتا ہے کہ اس کے پاس ایک سٹرانگ پلین ہے اور پھر اسے لے کر کلینک کی طرف چلا جاتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دوسک کے کہنے پر یون پورے گاؤں والوں کو ایک میسج کرتی ہے کہ یون اور دوسک آج گرل فرینڈ اور بائی فرینڈ کی طرح پریٹینڈ کرنے والے ہیں اور جو بھی ان کو اس میں ہیلپ کرے گا اور سب سے زیادہ اچھا کام کرے گا تو اس کو یون کے کلینک پر 30% ڈسکاؤنٹ ملے گا جسے سن کر سب کے سب بہت ہی زیادہ خوش ہوتے ہیں اور سب کے سب یون اور دوسک کی ہیلپ کرنے کے لیے فوراں ہی اپنی کمر کس لیتے ہیں سب کو لگتا ہے کہ شاید وہ بہترین کام کر پائیں گے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ میس گیمری کے گھر پر ہونے والی شوٹنگ کو سیونگ ہائن دو گھنٹوں کے لیے روک دیتا ہے اور سب کو بریک دیتے ہوئے ٹائم پر واپس آنے کا کہتا ہے تب ہی اس کے گھر پر میس گیمری میں سوک جا اور میس مطی اس کے لیے پوٹیٹو کیکس بنا کر لاتی ہیں جو کہ وہ جون اور سیونگ دونوں کو دیتی ہیں اور ان دونوں کو ان کے ہاتھوں کے بنے ہوئے پوٹیٹو کیکس بہت ہی زیادہ پسند آتے ہیں دوسک اور یون جب اپنے پیرنٹس کو کلینک پر لے کر جا رہے ہوتے ہیں تو جن جن لوگوں نے میسیج دیکھا ہوتا ہے وہ سب کے سب لوگ اکٹھے ہو کر یون کے پیرنٹس کے سامنے یون اور دوسک کو گل فرینڈ بائی فرینڈ کی طرح پریٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ یون کو کافی زیادہ آکورڈ لگ رہا ہوتا ہے اور وہ دوسک سے کہتی کہ یہ تمہارا پلان تھا تو دوسک کہتا ہے کہ مجھے امید نہیں تھی میں اب کیا کروں ان کو صحیح سے ایکٹنگ کرنا ہی نہیں آتی ہے پھر وہ لوگ پورا گاؤن دیکھنے کے لیے وہاں سے چلے جاتے ہیں دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جوری جون سے ملنے ہی میس گیمری کے گھر پر جاتی ہے مگر سیونگ ہائن اس کو دور پر بتاتے ہوئی ہے کہ وہ تو ریسٹ کر رہا ہے اپنے سامنے سے یون دوسک کو اور اس کے پیرنٹس کو دیکھ کر جانے لگتا ہے کہ جوری اس کو بتاتی ہے کہ وہ آج گل فرینڈ اور بائی فرینڈ کی طرح پریٹینڈ کر رہے ہیں یہ سن کر سیونگ کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ فوراں ہی یون کے پیرنٹس کے سامنے جا کر خود کو انٹرڈیوز کرواتے ہوئی ہے ان کو پاپا یون کی ماں کو ماما بولتا ہے یہ سب سن کر یون کے پاپا کا دل تو باغ باغ ہو جاتا ہے اور دوسری طرف یون کی مام بھی سیونگ ہائن کی بہت بڑی فین ہوتی ہے جو کہ سیونگ ہائن کے سبی شوز کو بہت ہی زیادہ ایکسائٹمنٹ کے ساتھ روزانہ دیکھتی ہوتی ہے اور کافی زیادہ باتیں کرنے کے بعد پھر وہ ان سب کو اندر شوٹنگ دکھانے کے لیے لے جاتا ہے اور یون سے بولتا ہے کہ اسے اس کے پلان کے بارے میں پتا ہے تو وہ فکر نہ کرے دوسرے کس کو اس طرح سے انفارمل کھلا ڈولا بیہیو کرتے دیکھ کر کرتا رہتا ہے پورے سیٹ کا وزٹ کروانے کے بعد وہ ان کو آئس کافی پلاتا ہے اور پھر سیونگ ہائن کو یون کی کیر کتے دیکھ کر یون کے پاپا بہت ہی زیادہ خوش ہوتے ہیں اور جب سیونگ ہائن ان کے سا یون کے کالج کی باتیں شیئر کر رہا ہوتا ہے تو وہ اس کی باتوں کو کافی زیادہ غور سے سن رہے ہوتے ہیں اور دوسری طرف ڈوسک بچارہ جو بھی ان سے بات کرتا ہے یون کے پاپا کا موں بن جاتا ہے یون کے کالے ڈیز کی سٹوری سناتے ہوئے وہ سب کے سب لوگ کافی زیادہ ہنس رہے ہوتے ہیں اور دوسرک بھی یون کو دیکھ کر زبردستی مسکرانے لگتا ہے اور باتیں کتویے پلیٹ میں ایک لاس پیسٹری بچی ہوتی ہے جس کو یون کے پاپا دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ اس پیسٹری کے لاس پیس پر نظر رکھوئے سے کھانا چاہتے ہیں مگر جیسے ہی وہ اسے کھانے کے لیے اپنا ہاتھ پلیٹ کی طرف کرتے ہیں تو فوراں ہی دوسرک اس پیسٹری کو اٹھا کر کھا لیتا ہے اور یہ بات یون اور اس کے پاپا نوٹ کرتے ہیں اور انہیں کافی زیادہ بری لگتی ہے اور یون دوسرک کی طرف حیرانگی سے دیکھ رہی ہوتی ہے مگر دوسرک کو کوئی بھی فرق نہیں پڑتا ہے اور پھر وہ بات بناتے ہوئے ان سے کہتا ہے کہ اسے بالکل بھی پسند نہیں ہے کہ کوئی پلیٹ خالی نہ کرے اور پلیٹ میں کھانا بچا رہے مگر یون اور اس کے پاپا اس کی حرکت کو دیکھ کر اس کو تکتے رہ جاتے ہیں یون کی موم کو کھانا کھاتے ہوئے کھانسی آتی ہے جس کی وجہ سے یون اپنے بیک سے موم کو ویٹ پیپر نکال کر دینے لگتی ہے تب وہ سیونگ کا دیا ہوا کی چین ٹیبل پر رکھتی ہے جس کو سیونگ اور دوسرک دونوں ہی نوٹ کرتے ہیں سیونگ اس کے پاس اپنا کی چین دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے تو وہی پر دوسرک کا موم بن جاتا ہے پھر سیونگ کی شوٹنگ کا ٹائم ہو جاتا ہے تو وہ سب لوگ ان کو گوڈ بائی بول کر وہاں سے چلے جاتے ہیں جب وہ سب لوگ مس گیمری کے گھر سے نکل رہے ہوتے ہیں تو سیونگ دوسرک کو روکتی ہوئے کہتا ہے کہ ذرا خیال رکھنا سیونگ اور دوسرک کی ایک دوسرے سے ریولری شروع ہو چکی ہوتی ہے دوسرک کو یون اور اس کے پیرنٹس کے ساتھ جاتا دیکھ کر سیونگ آئن کافی زیادہ کر رہا ہوتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ میوسن ایک بس سٹیشن پر ریسٹ کر رہی ہوتی ہے کہ اس کے پاس چوئی انچل جاتا ہے جسے دیکھ کر میوسن فوراں ہی اس کے ساتھ گھر جانے کا اسے کہتی ہے مگر چوئی انچل اس کو بتاتا ہے کہ وہ تو پرٹرولنگ پر ہے تو میوسن اسے کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں وہ اس کے ساتھ چلنے کے لیے راضی ہے جہاں پر بھی وہ جا رہا ہے کیونکہ وہ اس وقت گھر نہیں جانا چاہتی ہے بلکہ خود کو ریلیکس کرنا چاہتی ہے مگر جیسے ہی وہ اگلی سیٹ کا ڈور کھولتی ہے تو دیکھتی ہے کہ چوئی انچل نے وہاں پر کافی زیادہ کھانے رکھے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ برا سا موں بناتے ہوئے پچھلی سیٹ پر بیٹھ جاتی ہے اور پھر باتوں ہی باتوں میں میوسن کو چوئی انچل سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر کل رات جب وہ ایک تھیف کو پکڑ کر لا رہے تھے جس نے کافی زیادہ ڈرنک کی ہوئی تھی تو اس تھیف نے پچھلی سیٹ پر ومٹنگ کر دی تھی میوسن یہ سنتی ہی فوراں ہی خود کو اٹھا لیتی ہے اور اسے کافی زیادہ برا فیل ہو رہا تھا ہے مگر وہ اس وقت کچھ بھی بیچاری کر نہیں سکتی ہے دونوں کے کافی زیادہ آگے جانے پر میوسن اسے کنفیس کرتی ہے کہ وہ چوئی انچل کو پسند کرتی ہے اور اسے ڈیٹ کرنا چاہتی ہے مگر یہ بات سن کر چوئی انچل اسے کہتا ہے کہ وہ پرانے خیالات کا ہے اور اسے ان چیزوں پر بلکل بھی بلیو نہیں ہے کہ کوئی کسی کو ایک نظر دیکھتی ہی اس کے ساتھ ڈیٹ کرنا شروع کر دے اس طرح کے ریلیشن کافی زیادہ آگے نہیں چل سکتے ہیں اور وہ فوراں ٹوٹ جانے والے ریلیشنشپ پر بلکل بھی یقین نہیں رکھتا ہے اور پھر لاس پر وہ اسے کہتا ہے کہ وہ اول فیشن کا ہے تو اسے نہیں لگتا کہ میوسن کو اس کے بارے میں جانے بغیر اتنے جلدی فیصلہ کر لینا چاہیے یہ سب کہہ کر چوئی انچل میوسن کا دل توڑ دیتا ہے اور میوسن خود کو کوسنے لگتی ہے کہ اس نے یہ بات اس سے کہی ہی کیوں ہے پھر وہ چوئی انچل کو وہیں پر گاڑی روکنے کا کہتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ اسے کوئی کام یاد آگیا ہے اور پھر وہاں سے فوراں ہی باغ جاتی ہے اور خود کو راستے پر کوس رہی ہوتی ہے کہ اس نے اتنی بڑی غلطی کیوں کر دی ہے موسیقی